سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس جامر کو آپ نے نہلانا شروع کر دیا وہ گرمی زیادہ کرنی شروع کر دیتا ہے تو اس لیے آپ نے جامر کو نہلانا نہیں ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلے سوال جو ہے وہ پیچھے جامر کے نیچے جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں فیڈ لگی ہوئی ہے شامر آتی ہے دور بہتر ہو جاتا ہے تو فاہم کے خرچے نکالنا آپ کے لئے ساتھ ہو جاتے ہیں رحمہ الرحیم مجید آج جب ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں آج تاریخ ہے جی ستائیس ستائیس ہے اٹھائیس ہے اٹھائیس ہے جولائی دو ہزار اور یہ مکھیاں کیمرے کے آگے آ رہی ہیں اٹھائیس جولائی دو ہزار چوبیس کی دیٹ ہے جب یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں آج فیصلہ بار میں جو تیمپریچر ہے وہ تیمپریچر تو فورٹی ہے لیکن جو آگے لکھا رہا ہے فیل فیلز لائک تو فیلز لائک ففٹی فائی پک جا رہا ہے جی آج کل بھی ففٹی فائی پک جا رہا ہے آج پھر ففٹی فائی پک جا رہا ہے امید ہے اگلے آنے والے چار پائیں دن بارشوں کے ہوں گے لیکن آج سخت گرمی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دکھانے کیمرہ میں یہ سامنے شاور چل رہے ہیں جامروں کے نیچے اور پنکھے بھی چل رہے ہیں ایک چیزوں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں بڑا حیران کن چیز ہے کیمرہ میں گم آئے ہیں صرف جامروں کے طرف جتنے جامر بھی آپ کھڑے دیکھ رہے ہیں سارے جامر کا چیک کریں آپ کوئی بھی جامر آپ کو نیچے بیٹھا نظر نہیں آرہا سارے جامر جو ہیں وہ پیچھے شاور کے نیچے جو ہیں وہ اپنی مرضی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں فیڈ لگی ہوئی ہے شاور لیتے ہیں نہاتے ہیں آکے کچھ دیرے بیٹھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں شاور لیتے ہیں بیٹھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں شاور لیتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اب اس میں بات important یہ ہے کہ کیا یہ کام اگر ہم جامور کو دن میں 3 دفعہ نہلائیں یا 2 دفعہ نہلائیں یا جامور کو دن میں 4 دفعہ نہلائیں تو کیا اس روٹین کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے سوال یہ یہ جامور دہا ہے بیٹے سامنے والا black والا یہ black جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کو ناسل علیوی ہے یہ جامور جو ہے پیورٹی میں بہت زیادہ ہے بلڈ بہت زیادہ ہے یہ اس وقت تقریبہ میں بچہ دینے میں دس سے پندرہ دن لیتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل کانفرٹیبل کھڑی ہے اور ہیپی ہے الحمدللہ اور اس تیمپریچر میں جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فیلز لائک پیفٹی فائی پہ چل رہا ہے تو اس قدر گرمی کے موسم میں بھی جامور کانفرٹیبل ہے تو یہ میرے بھائیو ایک بات یاد رکھے گا اگر جامور سے دودھ لینا ہے اگر کانفرٹیبل ہونا ہے اگر آسانی والا معاملہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو جامور کو یہ سسٹم دینا پڑے گا آپ کو شاور لگوانے پڑیں گے آپ کو فینز لینے پڑیں گے چاہے فینز اب ایک بات نوٹ کریں یہ دو فین دکھاؤ ہوئی یہ دو فین لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تقریباً پچاس فٹ کا ایریا کور کرتے ہیں بھائی جنہ تو یہ فین لگے ہوئے ہیں یہی فین ہے جو ٹیری کے فین ہے اس وقت جو شت کا پنکھا ہے شت کا پنکھا جو ہے کام نہیں کرے گا بیٹے وہ سامنے دیکھا وہ چاتر ہل رہی ہے وہ سامنے جو باہر اپنے گریشیٹ لگائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنکھے کی ترو ہے وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہل رہی ہے تو ہوا کی ترو ہے اس پنکھے کی زیادہ ہے یہ پنکھا اس قدر ہوا ترو کرتا ہے کہ آپ کے شیڈ میں جو ہوا کی رفتار ہے وہ تین میٹر پر سیکنڈ کہ رفتار سے لازمی ہونے چاہیے پھر ہی جا کے آپ کا جامور کامفرٹیبل ہوگا اب اس میں اسنی گرمی کے موسم میں یہ جامور دیکھائیں نہیں یہ سامنے کھڑے ہیں یہ 20 سے 22 لیٹر 24 سے 25 لیٹر بھی دودھ لے رہے ہیں اگر ان کو آج یہ شاور بند کر دی جائیں آج ان کی یہ خوراک ان کی بند کر دی جائیں خوراک یہ کم کھائیں گے شاور نہیں ملے گا جامور کا دودھ کم ہو جائے گا یاد رکھی گا اگر آپ دودھ لینا چاہتے ہیں تو یہ سسٹم آپ کو کرنا پڑے گا یہ ضروری ہے ایک اور چیز نوٹ کریں کہ میں فل گرمی کے اندر یہاں پہ کامی کر رہا ہوں اب یہ الحمدللہ مجھے دیکھنے میں ایک ہاتھ پر سینہ نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے ہلکی ہلکی چپ چپاہٹ سی ہے یہ جو چپ چپاہٹ ہے چپ 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 سے کہتے ہیں یہ نشانی ہے کہ ہیومنیٹی بہت زیادہ ہے نمی بہت زیادہ ہے تو نمی کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کا جولائی پورا آپ کا اگست پورا سپٹمبر کے پہلے پندرہ دن یہ نمی آپ کی بہت زیادہ رہنی ہے اور اس نمی کا حل کرنا ہے یہ پنکھے ہیں اگر میں پنکھے کے آگے جاؤں گا تو تھوڑا سی یہ چپ چپ میری کام ہو جائے گی میں ایجور اس لئے کھڑا ہوں کہ اچھی ریکارڈ ہو جائے زیادہ ہوا کے اندر مائک جو ہے اچھے سے کام نہیں کرتا اچھے سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس جامور کو آپ نے نہلانا شروع کر دیا وہ گرمی زیادہ کرنی شروع کر دیتا ہے تو اس لئے آپ نے جامور کو نہلانا نہیں ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلے سوال کیا جامور کو نہلایا جائے بار بار تو کس زیادہ گرمی کرتا ہے تو جواب ہے ہانجی زیادہ گرمی کرے گا جیسے یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح مثال کے طور پر آپ میں سے کئی سارے لوگ جو گھروں میں ایسی کا استعمال کرتے ہیں جب وہ ایسی کو چھوڑ کے گھر سے باہر آتے ہیں تو ان کو گرمی زیادہ لگتی ہے اب وہ لوگ جو گھروں میں ایسی کا استعمال کرتے نہیں ہیں پنکھے کے نیچے رہتے ہیں وہ ان کو گرمی نسبتا کم لگتی ہے تو اب بعد یہ ہے کہ اگر جامور کو بار بار نہلانے سے وہ گرمی زیادہ کرے گا تو ہم جامور کو بار بار نہلانے کا کیوں کہہ رہے ہیں آخر بجا کیا ہے اگر جامور کی گرمی بڑھ جاتی ہے تو اس کو بار بار نہلانے کا ہم کیوں بولتے ہیں اب اس کی سوال کا جواب سن لیجیے آپ کے پاس دو طریقے کار ہیں ایک طریقے کار یہ ہے کہ آپ جامور کو نہلانا چھوڑ دیں کہ جی گرمی نہ کریں ایک طریقے کار یہ ہے کہ آپ جامور کو نہلاتے جائیں لیکن اس سے گرمی سیادہ کرے گا اب اس دونوں میں سے کون سا اپشن لینا ہے پہلے اپشن پر بات کر لیتے ہیں کہ جامور کو گرمی جو ہے وہ اندر آپ اس کو نہلانا چھوڑ دیں اب اس میں ہوگا کیا جب آپ جامور کو گرمی میں نہلانا چھوڑ دیں گے تو گرمی وہ کرے گا بالکل کرے گا جب وہ گرمی کرے گا اس سے خوراک وہ کم کھائے گا ہلکا سا ہلا مارے گا ہو سکتا زبان نہ نکالے آپ کے پاس کراؤس کے جامور ہے جب وہ ہلکا سا ہلا مارے گا اس کا ٹیمپریچر ہائی ہوگا وہ خوراک نہیں کھائے گا آپ خوراک نہیں کھا پائے گا تو دودھ نہیں دے گا جب وہ خوراک کھا کے گرمی کرنے شروع کرے گا تو آپ اس کی خوراک میں بندہ کم کرو گے کہ بندہ کھا کے بندہ چونکہ گرم ہوتا ہے آپ کہیں گے بندہ اس لیے گرم ہوتا ہے اس لیے اس کو نہلاں بن کر دو اس لیے اس کو خوراک پہ نہیں بن کر دو ultimately آپ کا جامبر پینٹنگ تو کم کر دے گا خلالہ مارنا تو کم کر دے گا لیکن اس کے نیچے دودھ نہیں رہے گا اب بات یہ ہے کہ اگر ہم نے جامبر سے دودھ نہیں لینا تو یہ رکھنے کا ان کا مقصد کیا ہے کیا یہ جامبر صرف دیکھ لے کے لیے رکھے ہیں کہ ہمیں دیکھنے میں یہ اچھے لگتے ہیں کیا یہ جامبر اس لیے رکھے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آکے کھاتے پیتے جائیں اور دودھ نہ دیں تو سوال کا جواب یہ کیسا تو نہیں ہے کیونکہ آج کل ہماری اخراجات ہی بہت زیادہ ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ دودھ زیادہ سے زیادہ ہو اور اب یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس وقت سے گرمی کے موسم میں دودھ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا جامبر جو ہے وہ دودھ دے تاکہ ہم اس کو سیل کریں اور منفعہ نہ سکیں اب پہلی سیناریو میں اگر نہلاتے نہیں ہیں تو جامبر تھوڑی سی خوراک کن کرے گا آپ اس کا بندہ کن کرو گے تاکہ جو ہلکہ پھلکہ ہلہ وہ مارتا ہے وہ بھی چھوڑ دے الٹی میٹلی اس کا دودھ کم ہو جائے گا بہت کم ہو جائے گا اب دوسرا اپسن یہ ہے کہ جامبر کو نہلائے جائے جب جامبر کو نہلائیں گے آپ ان کو بندہ ٹک آگے ہلائیں گے اب آپ حیران ہوں گے یہ جو بچیاں سا یہ جو بائیک کام نہیں کھڑی ہے اس کو کلوز اپ پہ تیار کر رہے ہیں ایک تو بیٹے زیادہ پاس آکے اس کو دکھاؤں گا اس کا ہیوانہ آگے بھی جلے دکھاؤ اس کی کلوز اپ پہ مکمل تیاری دکھاؤ ٹھیک ہے نہیں یہ بھی دس سے پندرہ دن لیتی ہے بچہ دینے میں آپ اس کی تیاری مکمل طور پر چیک کریں اس کا ہیوانہ کیسا تیار ہو رہا ہے یہ بہت اچھا پیس تیار ہوگا آپ سن کے حرار ہوں گے کہ گبن کو ہم اس وقت تریباً چار سے پانچ کلو بندہ دے رہے ہیں لوگ لو کہتے ہیں کہ دودھ والے جامبر کو بندہ دو ہم یہاں پہ گبن کو بھی بندہ دے رہے بندہ لاس بھی اٹھائیں اگر وہ آج سے دس کلو بندہ اٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جامبر کی دودھ کی رفتار بہتر ہو جاتی ہے دودھ بہتر ہو جاتا ہے تو فام کے خرجیں نکالنا آپ کے لئے حساب ہو جاتے ہیں اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جاوٹ صاحب کی بات مان لی شاور بھی دے دیا اس نے دودھ بھی بنا بڑھا دیا بندہ بھی اٹھانے شروع کر دیا لیکن اب یہ تین مہینے جو پینٹنگ اس کی جان نہیں چھوڑے کس کا کیا کرنے تو بھائی جان بات یہ ہے سپٹمبر کے پندرہ کو آکے انشاءاللہ حول عزیز آپ کے جامبر پینٹنگ سے کافی حد تک باہر نکل آئے گے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جامبر کو نہیں نہلاتے ٹھیک ہے تو وہ پینٹنگ چھوڑ دے گا آپ کا 20 سے 25 اگست کے آس پاس اگر آپ اس کو نہلاتے ہو تو وہ پینٹنگ چھوڑے گا پندرہ سے 20 سپٹمبر کے آس پاس ایک مہینے کا فرق لگ جائے گا وہ ایک مہینہ زیادہ پینٹنگ کر سکتا ہے لیکن دودھ بھی دے گا کھوراک بھی کھائے گا اب دودھ بھی لینا ہے کھوراک بھی جامبر کو اٹھوانی ہے تاکہ جامبر جو ہے وہ ہمیں دودھ دے سکے ہمارا کتہ ہی طور پر مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنے کلے پر باندھ لیں اور گرمی میں جب دودھ کی رفتار بہت اچھی ہے demand بہت اچھی ہے ہم جامبر کو کہیں سردی کے موسم میں آٹومیٹیکلی پینٹنگ بند کریں گے دوبارہ سے بندہ اٹھانے شروع کریں گے تو یاد رکھے گا ایسا جامبر جس کا آپ نے بندہ گرمی میں بند کر دیا بندہ میں اس کا بندہ کم کر دیا شاور نہیں دیا سردی کے موسم میں ایسے جامبر دوبارہ اپنی دودھ کی رفتار بڑھاتے نہیں ہیں اب یہ جامبر جو ہے مثال کے طور پر جو 20 کلو دودھ دے رہا ہے جس کو ہم شاورنگ دے رہے ہیں یہ جامبر جیسے ہی سپٹمبر کے بعد اکتوبر آئے گا تو یہ تھوڑا سا دور میں بہتری لے کر آئیں گے کیونکہ ہم نے ان کا بندہ کام نہیں کیا یہ بندہ کھاتی رہی ہے خوراک ان کی بہتر رہی ہے تو خوراک بہتر کرنا ضروری ہے خوراک کا انٹیک ضروری ہے جب خوراک کا انٹیک کرے گی تو ان کو گرمی لگے گی اس گرمی کا حال کیا ہے پنکھی اور شاور ہیں جامبر کو کانفرٹیبر رکھیں کیا ہم اس بات پہ کہ ایسی کے نیچے بیٹھنے والے شخص جو ہیں ان کو گرمی زیادہ لگنی شروع ہو جاتی ہے تو کیا دنیا نے ایسی بند کر دی ہے کیا ہم نے گھروں سے ایسی نکال دی ہے سوال ہے آپ سعودی عرب چلے جائیں اللہ کی ذات آپ سب کو عمرہ کروائے اللہ کی ذات آپ سب کو ہمیں حج کروائے جب ہی آپ حج پہ جائیں گے آج کل گرمی کے حج ہیں تو وہ لوگ جو حج کر کے آئیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں حرم میں بہترین قوالیٹی کا ایسی مسیدن نقوی میں بہترین قوالیٹی کا ایسی حرم میں آپ کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں بہترین قوالیٹی کا ایسی آپ کسی بھی پلازے میں چلے جائیں بہترین قوالیٹی کا ایسی آپ کسی بھی ہوتیل میں چلے جائیں تو بہترین قوالیٹی کا ایسی تو وہ لوگ ایسی کیوں نہیں اتارتے وہ لوگ human comfort پہ کام کرتے کہ انسانوں کو comfortable رکھا جائے سکون دیا جائے تاکہ وہ اچھے سے اپنے مناسی کے حج بھی ادا کریں اور عمرے کے جو فرائز ہیں جو واجبات ہیں وہ بھی اچھے سے ادا کریں تو میرے بھائیوں سیم ٹکنیک ہم نے جانوروں پہ لگانی ہے ہم نے جانور تو کانسٹیبل کرنے ہیں اگر جانور ایک مہینہ زیادہ لے لیتا ہے اپنے آپ کو کانسٹیبل کرنے میں تو بھئی ہمارے پاس تو فین شاور لگے ہیں ہمیں تو ایشو نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس چونکہ فین بھی لگے ہیں ہمارے پاس شاور بھی لگے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہمارا جانور پندرہ بیس سپٹمبر کے بعد بھی پینٹنگ سے باہر نگلتا ہمیں ایشو نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا جانور جو ہے وہ نہا کے کانسٹیبل ہو جاتا ہے پنکھے کے نیچے آ کے کانسٹیبل ہو جاتا ہے اور چونکہ اس کو پنکھے شاور مل رہے ہیں وہ خوراک بھی کھا رہا ہے وہ خوراک کھانے کی وجہ سے وہ دودھ بھی دے رہا ہے تو میرے بھائیوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے اگر آپ دودھ لینا چاہتے ہو تو پنکھے شاور دینے پڑے گے اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں ہے دودھ کی تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے ہم تو بڑے سیٹھ لوگ ہیں جدی پشٹی رہیس ہیں ہمیں دودھ کی ٹینشن کوئی نہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے پھر فیصلہ آپ کا ہے پھر سمپل پٹھے شٹھے ڈالتے جاؤ تو ٹوڑی کے ساتھ مکس کر کے آٹومیٹکلی جامور کی ہیٹ کم ہو جائے گی لیکن پھر دودھ والا کھاتا دول ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ یہ پوائنٹ جو ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو یہ لوگ اکثر جو کہتے رہتے ہیں کہ یار یہ نہلاونا ان کو آگ لگ جائے گی ان کو نہلاونا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہلا لا لا پاکستان کے ادھر ایک تو ہر بندہ مشہورے اتنے دیتا ہے جناب اپنے دی اگو Legislation میاں پلاکستان میں ہم لوگ مشہورے دینا فرض سمجھتے ہیں بocalyہ اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ یا میں اس چیز کا ایکسپارٹ ہوں یا نہیں مشہورہ ٹھوکے دے دیتے ہیں امید کرتا ہوں کہ سیشن سے یہی چیزیں آپ کو خے اکھیک ہو جائیں گی آپ کو خیارے رکھیں اور پینچ وقت دیا سے بجماتہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکبر شکریہ